بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز صافیہ ازرات آپ کے آمد کا آپ کے تعاون کا آپ کے کنٹیوشن کا آپ کے رفاقت کا بہت بہت شکریہ موزز صافیہ ازرات کل پی ڈی ایم کا جلسہ کوئٹا میں منقض ہوا اور الحمدللہ امن اومان منٹین رہا اور بخیر و آفیت جلسہ اختتام پذیر ہوا اور ہماری یقینا یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ جلسگاہ و شرکاہ قائدین کو سیکیورٹی فرام کرنا ان کا تحفظ ان کی خدمت اور جلسگاہ میں ایس او پیز کی تحت ماس سینیٹائزر کی فرامی یا وہ ہماری ذمہ داریاں تھی جو ہم نے ادا کرنے تھے لیکن پھر جب نیکٹا کا تریٹ الرٹ آیا اس کے بعد ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ یقیناً بڑھ گئی ہم نے اس تریٹ الرٹ کو بہت سیریس لیا اور پھر اس کو بنیاد بناتے ہوئے جتنی بھی ہماری آرینجمنٹس تھے ہم نے اس کو دگنا کیا اور ایوی سیکیورٹی پرسنلز ڈپلائمنٹ کی گئی تمام جو لیڈرز ہیں ان کو ہم نے بلوٹ پروف گاڑیاں فرام کی فول پروف انتظامات کیے پارکنگز میں گاڑیوں کو ایک ٹریفک پلان دیا گاڑیوں کو پارک کی اور جو سسپیشیس گاڑی کوئی گاڑیاں تھیں ان کی چیکنگ کی اور کل ہمارے تمام جو سیکیورٹی پرسنلز ہیں ہماری پولیس لیویز ایف سی بی سی تمام ہائیلی ویجیلنٹ رہے ہیں بلوستان گورمنٹ ہائیلی ویجیلنٹ رہی اور اس بہترین پرفارمنس پہ بلوستان پولیس لیویز ایف سی بی سی تمام اداروں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن ایک انفارچنیٹ بدقسمت واقعہ زار گنجی میں پیش آیا ایک موٹسائیکل میں ظالم دشتگردوں نے جابروں نے وحشی درندوں نے بم پلانٹ کیا تھا جس میں بے گناہ معصوم غریب شہری وہ لکمہ اجل بنے ان کی شہادتیں ہوئیں اس پہ مجھے بہت افسوس ہے اس واقعے کی میں شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور شہدہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا معافرت کا دعا کرتا ہوں اور زخمیوں کی جلد ریکاوری کے لیے بھی دعا گو ہوں اور سعیتی جو اس میں ملوث تھے انشاءاللہ وہ کانوں کے گرف سے نہیں بچ پائیں گے کل کا جلسہ تین ڈیٹس کے بعد اختتام پذیر ہوا اور جلسہ منقید ہوا ایک درمیانہ سائز کا جلسہ جس میں موسٹلی آمیانہ زبان استعمال کیا گیا اور میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے یہی گزارش کی تھی کہ جو پی ڈی ایم کی جو قیادت جو مین لیڈرشپ ہے وہ جو تشریف لائیں گے ان کے پاس ان کے کوئی بیگ میں بلوشتان کے لیے پیکج نہیں لائیں گے پاسٹ میں کوئی ایسی پرفارمنس ان کی بلوشتان کے لیے نہیں رہی کوئی خدمات نہیں رہی کوئی رفاقت نہیں رہی کوئی ترقیاتی منصوبے نہیں رہی کوئی محبت نہیں رہی بلوشتان سے اور وہ حوام کے مزاج کو بھانپتے ہوئے بلوشتان میں جو ڈیپریویشن رہی ہے جو محرومیاں رہی ہیں جو ناراضگیاں رہی ہیں جو پسمانگی رہی ہے اس کو بیس بناتے ہوئے وہ جذباتی تکاریر کریں گے لوگوں کو مشتہل کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ ہوا اگر بلوشتان کے عوام کو جذباتی تکاریر سننے ہی تھے تو ہمارے یہاں پر جو بلوشتان میں جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ہر ایک جماعت کے چاہے نیشنلس پارٹیز ہیں چاہے مذہبی جماعتیں ہیں اس طرح کے سینکڑوں فلیم بائنٹ شولپ بیان مکررین ہمارے پاس بلوشتان میں موجود ہیں آئے روز کارنل میٹنز میں جلسے جلوسوں میں ہماری یہ کارکنان ہمارے قائدین یہ جذباتی تکاریر ہم کرتے رہتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں بہت اچھا ہوتا کہ کچھ سکیمات گنوائے جاتے کہ بلوشتان میں ہم نے یہ موٹروے دیا کہ بلوشتان میں ہم نے آسپیٹل بنایا کوٹ کرتا پریسیڈنٹ دیتے ریفرنس دیتے اور بلوشتان کا عوام کو بتاتے کہ یہ سٹیڈیم جہاں آپ تشریف فرمائے یہ ہم نے بنائے یہ جو بائر روڈ ہے یہ ہم نے بنائے آپ کو بلینز کے ہم نے پروجیکٹ دیئے اور انفرچونٹلی جو ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئے یا بھی آپ کے لئے کچھ نہیں ہو رہا پھر اس کے بعد آپ کوئی تقریر کرتے اپنا کیس آپ اسٹیبلش کرتے پلیٹ کرتے تو لوگ اس کو سنجیدہ لیتے اور کل لوگوں نے اس لیے اس کو سنجیدہ نہیں لیا کہ جو پسماندگی کی بات کی گئی اس کے پسماندگی کی موسٹ آف دی ریسپونسیبلز وہ تو لیفٹ رائٹ اسی سٹیج پہ بیٹھے تھے تین دفعہ پی ایم ایل این کی فیڈل گورنمنٹ رہی ان کے پاس فیڈل منسٹرز رہے بلوشتان میں صوبہی حکومت رہی کوئی ایک پروجیکٹ بھی کوئی ایک سکیم بھی کوئی ایک منصوبہ بھی نہیں گنوا سکے ایک بھی اور جو نائلی کا حکومت کو دینے کا جو غم ہے نائل ہوئے آپ پینامہ کیسز کی بنیاد پہ حکامہ پہ آپ ڈسکوالیفائی ہوئے ہونریبل سپریم کورٹ نے آپ کو ڈسکوالیفائی کیا الیکشن آپ گزشتہ ہار چکے عوام نے آپ کو منڈیٹ نہیں دیا اور غصہ اتارنے آپ جو ہے بلوشتان آگئے ہمارے بہت ہی محترم مولانا فضر آمان صاحب الیکشن ڈی آئی خان میں آ رہے ہیں اور غصہ اتارنے وہ بلوشتان تشریف لائے پیپلز پارٹی کی حد تک ان کا کوئی بڑا سکیم کوئی پروجیکٹ کوئی سکول کوئی یونیورسٹری کوئی کالیج کوئی روزگار وہ کوٹ نہیں کر سکے سوائے ایٹین تھ امینڈمنٹ زرداری صاحب کے دور میں جو پازیٹیو کام ہوا ہے میں ہونسلی حلفیہ قسمی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے دل کے ساتھ بلوشتان گورنمنٹ وزیر اعلی بلوشتان جام کمال صاحب ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے چاہے پاسٹ میں ہوئے ہیں چاہے آج ہو رہے ہیں یا کل جس کے امید ہو بلوشتان گورنمنٹ کبھی بھی ہم بلیم گیم میں نیگٹیویٹی میں ہم کبھی نہیں پڑے فال لینگویج ہم نے کبھی استعمال نہیں کی ایٹین تھ امینڈمنٹ میں ستائیس اس کے عراقین تھے اکثر جماعتوں کے ممبران تھے اس میں بلوشتان کے بھی تھے سارے تھے سیونت این ایف سی ای وارٹ ہم کہتے ہیں یس وہ ایک کارنامہ ضرور ہے جس کے بینیفیشری آج بلوشتان ہے اس کے علاوہ ان کے بیعاف پہ بھی ہمیں کچھ اس لیے سننے کو نہیں ملا کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہماری بہت ہی محترمہ مریم بی بی صاحبہ کا جو سپیچ تھا لانت سے شروعا اور لانت پہ ختم ہوا شیم 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 ایک شیم سپیچ وزیر اعلیٰ کا منصب ایک آئینی جمہوری سیاسی منصب ہے اس منصب کو گالی دی گئی ہلٹرا کانسٹیٹوشنل سپیچز کیے گئے جس آئین کی سپر میسی کی بات کی جاتی ہے جس آئین کی جس جمہوری اصولوں کی جمہوری اقدار کی سیاسی شرافت انسانیت عزت و اعترام کی بات کی جاتی ہے کل اس کے پرخشے انہوں نے خود اڑا دی جب وزیر اعلیٰ بلوستان جام کمال صاحب پی ایم ایل این کے آپ کے فیڈرل منسٹر تھے اس وقت تو آپ ان کا بہت اعترام کرتے تھے جب شاید خاکان عباسی پرائم منسٹر بنے پورے منسٹری آف پیٹرولیم کا آپ نے ان کو چارج دیا اس وقت بہت محترم تھے آپ کے لئے آج چونکہ آپ کے اس بلوستان کے عوام کے ساتھ دشمنی پر مبنی جو آپ کی گورنمنٹ تھے اس کو چھوڑ کے بلوستان کے عوام کے وسیطر مفادات میں انہوں نے اپنا ایک سیاسی پارٹی جوائن کیا وزیر اعلیٰ بلوستان منتخب ہوئے آج آپ جو ہے اس طرح کے منفی الفاظ منفی کرٹسم کر رہے ہیں ہمیں اس بات پر افسوس ہیں سی پیک کے پروجیکٹ باستٹھ عرب کے پروجیکٹ آئے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں نو پرسنٹ بلوستان کیلئے الوکیٹ کیا گیا جو بہت کم تھا پانچ یاریہ پانچ عرب اس کے باوجود بھی ایک عرب سے کم ایکسپینڈیچرز ہوئے اور ایک دو جو بڑے پروجیکٹ بنے اس کی جو الیکٹرسٹی اب میں وہ تو نیشنل گریٹ میں گئی بلوستان کو اس سے بھی فائدہ نہیں پہنچا اسی پی ڈی ایم کے جلسگاہ میں اسٹیج میں جو تشریف فرما قائدین تھے نائنٹی پرسنٹ یہ قائدین سی پیک کے خلاف پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ کے خلاف دس جنوری دوہزار سولہ کو اسلام آباد کے اسلام آد ہٹل میں بی این پی منگل نے آل پارٹیز کانفرنز ملکت کرایا میں وہاں موجود تھا یہ سارے لیڈرشپ ویسٹرن کوریڈور کی بات کرتے رہے احسن اقبال صاحب اس اسطلاح کو ماننے کو تیار نہیں تھے بہت سارے انٹیلیکچولز صافی موجود تھے اس بات پر اسرار کرتے رہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ سی پیک ہے کیا اس کے اگریمنٹس کیا ہیں اس کے روٹس کیا ہیں اس کی سکیمات کہاں ہیں کب شروع ہوں گے کہاں شروع ہوں گے کیسے بنیں گے صوبوں کا اس میں کیا حصہ ہوگا آپ یقین جانیے احسن اقبال صاحب فائل اس کے بغل میں وہ میجک لگا کے الفی لگا کے اپنے بغل میں اس نے فائل دبائے رکھا سردار اختر مینگل صاحب ناراض ہوئے اور سعید رفیق صاحب آ کے سردار اختر مینگل صاحب کو ایک سائٹ پہ لے کر ان کو منانے کی کوشش کی اس کا تو میں آئی وٹنس ہوں میں آئی وٹنس ہوں میں اسلام آباد میں مرہوم سینیٹر میراسل خان بزنجو صاحب اللہ ان کو مغفرت فرمائے فیڈرل منسٹر تھے میں نے میر صاحب سے کہا میر صاحب کہ سی پیک کے حوالے سے میں ٹاک شوز میں جاتا ہوں مجھے کوئی ڈیٹا ضرورت ہے آپ احسن اقبال صاحب سے مجھے یہ دلوا دیں تو میر صاحب نے جواب دیا کہ احسن اقبال صاحب سی پیک کا فائل اپنے سرانے میں دبا کے اس کیو پر سوتے ہیں اور اس فائل کا کسی کو پتا نہیں ہمیں بھی پتا نہیں کہ میں فیڈرل منسٹر اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کہ اس کے ڈیٹیلز کیا ہے تو یہ ان کا لیول ہے آج اسی سی پیک میں اسی سی پیک میں موجودہ گورنمنٹ نے جتنے بھی اس کیو پیک میں شروع کی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ ہیں لیکن پہلے کی نسبت انیشیٹو لیا گیا ہے بیتری کی طرف جا رہے ہیں یہ اس کیو پیک میں کرنے کو اس اصلاح کو تیار نہیں تھے اب اس پہ جو ہے ایک سو چیالیس کلومیٹر اس کو ڈیولائزیشن کی جا رہی ہے ٹوئنٹی سکس بلین روپیز اس کے لیے رکھے گئے ہیں اور یہ ٹینڈر ہو چکی ہے اسی طرح اوشاپ آوران روڈ ہے سوری اوشاپ آوران روڈ اس کے ایک سو چیالیس کلومیٹر ہیں اور چبیس بلین اس کے لیے رکھا گیا ہے اور اسی طرح خوزدار بیسیما روڈ ہے روب کچھلاک ڈیول کریجوے روڈ کے لیے ترے سٹھ بلین روپیز رکھے گئے ہیں اور تین سو پچاس کلومیٹر یہ شہرہ ہے اور یہ بھی ٹینڈر ہو چکا ہے اور اسی طرح ڈی آئی خان روب جو این ففٹی ہے اس پہ کام کا آغاز ہو رہا ہے نوکنڈی ماشکیل پنجگور روڈ اس پہ کام کا آغاز ہونا ہے یہ سی پیک کے پورٹفولیو اب اس سب بن چکے ہیں بلوشتان کے لیے اور اسی طرح دس نے سوشیو ایکنومک کے پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہیں جس میں دس ہزار سولر ہومز یہ اسٹیبلش کیے جائیں گے بلوشتان میں برن سینٹر بنایا جائے گا روزگار کی اس سے مواقع پیدا ہوں گے سوشیو ایکنومک ڈیولپمنٹ ہوگی معیشت بہتر ہوگا اسی طرح پاک چائنہ فرنڈشپ آسپیٹل ہے گوادر میں اور ٹیکنیکل وکیشنل انسٹیٹیوٹ گوادر اور گوادر کا ماسٹر پلائننگ یہ تو کچھ سیپے کے پروجیکٹس ہیں بیاسی اربعہ کا ہمارا فیڈل پی ایس ڈی پی ہے کوئٹہ کراچی شارہ اس کی فیزیپلیٹی سٹڈی کیلئے پہلی دفعہ بیڈ انوائٹ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو بلوشتان گورنمنٹ نے جو تاریخی اقدامات کیے ہیں جو کینسر آسپیٹل ہے جو آسپیٹلز ہے جو ایڈوکیشن ہے جو ہمارے کالیجز ہیں جو اپ گریڈیشنز ہیں جو انسٹیٹیوٹس ہیں ایکو ٹوریزم ہیں ٹوریزم ہیں اپنا گر روزگار اپنا گر سکیم روشن بلوشتان سکیم سولر ایرجی سکیم گررز کالیجز کے لیے بسز پولیس کے لیے ٹو پائنٹ ٹو بلین روپیز ریلیز کیے گئے اپ گریڈیشن کے لیے پچیس ہزار سے زائد جابز فرام کرنے ہم جا رہے ہیں کیا یہ ماضی میں کسی نے دیکھا کسی نے سنا تو یہ پروژیکٹس ہیں جو ان کو نہیں بارا اور پھر اسمبلیوں کو الیکٹڈ اسمبلیوں کو جالی قرار دیا گیا اب اگر جالی ہے اگر سالن کوئی آپ دیکچہ اٹھاتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سالن اوپر علیدہ اس کا ٹیسٹ ہوگا بیچ میں سے کچھ اور ہوگا نیچے کچھ اور ہوگا سارے ہی کی سالن ہوگا جالی ہے تو پھر سب کے لئے جالی ہے آپ کے جو عراقین پارٹیز کے صوبائی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کے لئے یہ جالی نہیں اصلی ہے اور جو گورنمنٹ کے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے لئے یہ اسمبلی جالی ہے اگر جالی ہے تو آپ ریزائن کریں جالی اسمبلی میں بیٹھے ہی کیوں ہیں کچھ پارٹیز تو کہیں گے ہمارے بڑے سٹیکس ہیں پیپلز پارٹی کہیں گے ہمارے سندھ میں سٹیکس ہیں ہماری گورنمنٹ ہم کیوں ریزائن کریں پی ایم ایل این کے چوراسی پچاسی کوئی ایم این ایز ہیں ان کے بھی سٹیکس ہیں بلوشتان کی حد تک اگر میں بات کروں ایسی بھی جماعت ہے بلوشتان میں کہ جس نے صرف ایک صوبہ اسمبلی کا نشست جیتا ہے صرف ایک قومی کا بھی نہیں جیتا صرف ایک اسمبلی کا سیٹ اور اس کو بھی چوڑنے کو تیار نہیں اور لیکچرز دیتے ہیں ڈیموکریسی کے اکتوبر ستارہ میں بولشویکنگ کلاب آیا ہے فورٹی نائن میں چائنیز ریولوشن آیا ہے سولہ سوٹالیس میں ویسٹ فالیاں معاہدہ ہوا پندرہ سو تیرہ میں مائیکی ویلی نے بھی دی پرنس لکا اور شاید یہ وہی کتاب ہے دی پرنس کہ سب اس کے مقلد ہیں سب اس کے کاری ہیں سب اس کے ان کا مشترکہ شاید کانسٹیٹوشن جو پولیٹیکل آئیڈیاز ہیں شاید یہی سے آ رہے ہیں اس لیے اس طرح کا لینگویج استعمال کر رہے ہیں لہٰذا جو کل کے جلسے میں دوست آف دی چونکہ ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں ڈیموکریٹک نالس پر بلیو کرتے ہیں ٹالرینٹ ہیں عزت شرف بلوشتان کا کلچر ویلیو ہم اس سب کا اترام کرتے ہیں ان لیڈرشپ کا ہم اترام کرتے ہیں لیکن کل بلوشتان کے عوام نے اس بات کو محسوس کیا کہ کوئی کنکریٹ فیوچر پلان نہیں دیا گیا کوئی ایکنامیکل ایجنڈا ایکنامیکل پلان سٹریٹیجی پہ کوئی بات نہیں کی گئی بلوشتان کی ترقی و کامیابی پہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی جذباتی تقاریر کیے گئے غیر سنجیدہ انداز اختیار کیا گیا اٹھائیس نکاتی ٹیو آرز جس پہ ایگریمنٹ انہوں نے سب نے انڈر ٹیکنگ دی ان کی لیڈرشپ نے اس کو وائلیٹ کیا غیر آئینی ایکسٹرا کانسٹیٹوشنل لینگویج استعمال کیا گیا سپیچز استعمال کیا گیا جس آئین کی پاسداری سپر میسی کی بات کی جا رہی ہے اسی آئین کو کل جو ہے سبوتاج کیا گیا تو یہ ایک ہے جو انداز انہوں نے اختیار کیا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک ہے ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے اس وقت بلوشتان گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ملکے ہم بلوشتان کی ترقی کے لیے بلوشتان کی خوشحالی کے لیے بلوشتان کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے محکوم مظلوم حوام کیلئے ہم کوشش کر رہے ہیں کب ایسا ہوا کہ لوکل ڈومیسائل فیڈرل جاب جو جالی لوکل ڈومیسائل کی بنیاد پہ آسل کیے گئے تھے اس کے خلاف ہم نے کاروائی شروع کی ہے ایک سو بیالویز لوکل ڈومیسائل صرف مستوگ میں کینسل ہوئے ہیں باقی ازلا میں بھی ہو رہے ہیں اور پھر ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ ٹھیک اپ کریں گے یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہوں گے اور پھر جابز وہ پوزیشن ویکنٹ ہوں گے بلوشتان کے لوگ اس پر اپائنٹ ہوں گے پرائم منسٹر نے یہ ڈائریکشن دیا ہے کہ بلوشتان کا جو فیڈرل جاب کوٹا ہے چھے پرسنٹ اس پر عمل درامت یقینی بنائی جائے ہم اس پر کام کر رہے ہیں ہم نے اپنے عوام کو دیکھیں بلوشتان کے عوام ستر سال سے یہ تکاریر ہم سنتے آ رہے ہیں ہم کرتے آ رہے ہیں اور اگر فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ جو ان کے کمیٹمنٹس ہیں جو پروجیکٹس انہوں نے لانچ کیا اب تک مطمئن ہیں اگر کہیں اس میں سستر روی کی شکار ہوتے ہیں وہ سستر افتاری کی سب سے پہلے ہم بلوشتان گورنمنٹ وزیر علیہ بلوشتان جام کمال وہ اتجاج کریں گے اے پی سی سی کی میٹنگ میں جب بلوشتان کے سینتالیس پرسنٹ سکیمات کو ڈیلیٹ کرنے کی بات کی گئی تو جام کمال صاحب اس نے اتجاج کیا بائیکارٹ کیا آواز اٹھایا اس میٹنگ سے باہر نکل آئے اور ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو اس بات پر مجبور کیا کہ جو ہماری سکیمات ہیں ان کو آنر کیا جائے ان کو ڈیلیٹ نہ کیا جائے اور ایسا ہوا اور آئندہ بھی آپ کی حقوق کے لیے بلوشتان گورنمنٹ بلوشتان گورنمنٹ میں شامل کوالیشن پارٹنٹریز ہم سب یہ جد و جد جاری رہے کہیں گے جلسے جلو سوتے رہتے ہیں بلوشتان گورنمنٹ میں شامل کوالیشن پارٹنرز سارے پولٹیکل پارٹیز ہیں پولٹیکل لوگ ہیں عوامی منڈیٹ ملا ہے جلسے بھی کر سکتے ہیں دس کرا بڑے جلسے بھی کر سکتے ہیں پاور شور لوگ کرتے رہے ہیں ہم پاور شور بھی کر سکتے ہیں ابھی چونکہ ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہم بلوشتان کے عوام کو صرف یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو ترقی کا ایک سلسلہ ایک پلان ایک منصوبہ اور منصوبہ بندی جو ہم نے شروع کی ہے یہ آپ کے بہترین مستقبل کیلئے ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا بلوشتان میں کہ جو بلوشتان کے زمینے ہیں کسی بھی سکیم کے لیے جب اسے ماضی میں دیا جاتا تھا لیس پہ نہیں دیتے تھے وہ اس میں فروغ کرتے تھے کسی بھی پرائیوٹ یا گورمنٹ انٹیٹی پہ ہب بلوشتان گورمنٹ نے ہم نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ ہم فروغ نہیں کریں گے لیس پہ دیں گے ہم بلوشتان کے سائل و سائل کو عملا ہم اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس کو پروڈیکٹ کر رہے ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور بلوشتان کے عوام کو انشاءاللہ ہم نے جو خوشالی کی شعرہ پہ گامزن کیا ہے بلوشتان کے عوام کو ہمارے ساتھ ہیں بلوشتان کے عوام انشاءاللہ دیکھیں انہوں نے کھل شام کو خود کلیریفائی کیا کہ ان کا کہنے کا ایسا کوئی مطلب تھا اس سیاس کو سباک سے آٹھ کر یہ بات کیا گیا ہے باقی آپ نے جو انٹرنیٹ کا ذکر کیا دیکھیں انٹرنیٹ مورم العرام میں کتنے دفعہ ہم نے بند کیے متحدد بار لائن آرڈر کی سیچویشن مینٹین کرنے کے لیے سیکورٹی کی فرامی کے لیے عوامی تحفظ کے لیے اس کے علاوہ کئی ایک غیر سیاسی اجتماعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا پورے ملک میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ نیٹ کی سہولت جو ہے ٹیمپریری سسپینٹ کی جاتی ہے اور ہم نے صرف سیکورٹی کے پیش نظر یہ سسپینٹ کیا اور ان کو اپنا جو ویڈیو لنک پہ جنہوں نے سپیچ کرنا تو انہوں نے تو کیا اسے تو کسی نہیں رکا دیکھیں امیر ایدر اوتی صاحب جو ہے وہ ہمارا اتیادی تو یہاں پر بلوشتان میں نہیں ہے اور جو بلوشتان کے ایمپی ایز ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے وہ ہمارے اتیادی ہیں بہت اچھے اتیادی ہیں اچھی ریلیشنشپ ہے ان کے ساتھ ہمارا اور پہلے بھی میں یہ وضاعت کر چکا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کا جو پارٹی کا ان کا آئین و منشور ہے اس میں یہ گنجائش ہے کہ صوبے اپنے طور پر فیصلہ لیا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ بلوشتان ترقی کی شارہ پر گامزن ہے پورے بلوشتان میں دیولپنٹ کے کام ہو رہے ہیں بلوشتان آگے بڑھ رہا ہے لوکل جو ان کا پرویشنل لیڈرشپ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور ان کا فیصلہ ہے میں نے بتا دی آپ کو ابھی یہ فیصلہ کرنا باقی ہے اس کو دیکھتے ہیں انہوں نے خود کہا کہ سیاہ کو سباق سیٹ کر اس کو بیان کیا گیا ہے دیکھیں بلوشتان ہم نے تو پہلے کہا سیکورٹری تریٹ ہلٹ ہے ہم نے سنجیدہ لیا انہوں نے نہیں لیا یہ جلسہ دس دن بعد کرتے کیا مزید اچھا ہے ان کو زیادہ وقت ملتا اور تغیاری کرتے پہلے بھی تو انہوں نے دو دفعہ موخر کیا تھا نا ڈیٹھ ہم نے تو یہی کہا ہمیں افسوس ہیں ایک تو ہمارے کاروباری جو طبقہ ہے جو نیٹ بند ہونے سے ان کو نقصان ہوا اور اسی طرح ہمارے جو شہری ہیں ان کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کل بھی میں نے معذرت کی اپنے بلوشت کوئٹہ کی شہریوں سے ہمیں اس بات پر افسوس ہے اس طرح کے جتنے بھی میجرز ہیں میں آپ کو بتاؤں کوئیز ہیں کوئٹ کے یا لاکڈاؤن ہیں یا اسکولوں کے جو تاتیلات تھے یہ کوئی دل پسند ہمارے فیصلے نہیں ہیں یہ بالت مجبوری کرنے پڑتے ہیں اور کل کبھی جو یہ فیصلہ تھا بالت مجبوری ہمیں کرنا پڑا اور پی ڈی ایم کی قیادت کو پولیٹیکل قیادت ہے پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ کچھ ہیشوز ہیں تریٹس ہیں تو اس کو سیریس لینا چاہیے جتنے بھی کموڈریٹیز ہیں مینلی سندھ پنجاب سے بلوشتان میں آتے ہیں ہمارے جو یہاں پر ٹریڈرز ہیں جب وہ مہنگے داموں وہاں سے خریدیں گے تو ظاہر ہے وہ اپنا لقصان تو نہیں کر سکتے وہ مہنگے داموں ہی پیچیں گے ہم نے یہ کیا ہے کہ فود ڈپارٹمنٹ نے سستہ آٹھا سیلس پوائنٹ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے اکراس دی بلوشتان اور بیس کلو جو آٹے کا تیلہ ہے نو سو پچاس پیمہ فروغ کر رہے ہیں اور اس کو مزید وہ سب دے رہے ہیں اور پبلک کا ایکسس اس پہ بڑھانے کے لیے مزید ہم اس پہ پلاننگ کر رہے ہیں تو جو بلوشتان گورمنٹ کی ڈومین میں ہیں منڈیٹ میں ہیں اختیار میں ہیں وہ ہم کر رہے ہیں پرائس کنٹرل کمیٹی کی لسٹیں ان کی میٹنگز وہ سارے جو ہمارے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کر سکتی ہے وہ کر رہے ہیں اس کو مزید بہتری کی آئی ڈو اگری ایک بلکل گنجائش ہے اور عوام انگائی سے پریشان ہے اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہیں اور جو اوئر آل فیڈل گورمنٹ نے بھی بتایا کہ کئی ایک ٹن جو ہے میرا خیال سولہ میلین ٹن ہیں یا کتنے ہیں میں اگزیکٹ فگر بھول رہا ہوں وہ گندم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں تو جب یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو گیپ ہے جب یہ کم ہوگا تو ظاہر ہے پھر پر پرائسز نیچے آ جائیں گے اور جہاں پہ سپلائی اور یہ ڈیمانڈ کا جو گیپ ہے جو اس کا گلف ہے جو وائیڈن ہوتا ہے اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ بلوستان میں ہم زخیرہ اندوزی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دے رہا ہے بہت افسوس ہوا دیکھیں سارا فوکس جو ہے جلسگاہ پہ جلسے کے جو پریمیسس ہے اس کا آوٹر جو پریمیسس ہے اور جہاں پر ریائش پذیرتے لیڈرشپ ہم نے فوکس یہاں پہ رکھا تھا نوائی علاقے میں یہ افسوسناک میں کہتا ہوں کہ آپ میں آزار دفعہ اس کا مضمت کرتا ہوں افسوس جتنا میں کہوں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ہمارے لوگ ہیں ہمارے بلوستان کے لوگ ہیں غریب لوگ ہیں کوئی اپنی گھر جا رہا ہے کوئی کام پہ جا رہا ہے اچانک دماغہ ہو جاتا ہے اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے اقدامات دیکھیں وہ جب تک نیکٹا خود یہ نہیں کہتا کہ یہ سیکورٹی تریٹ جو ہے ڈیفیوز ہو چکا اور انٹریجنس کوئی کلیرنس نہیں دیتے یہ جو تریٹ زائر ہے وہ قائم رہے گی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ہم اس کے جو جو انٹری کیسیز ہیں اس کے جو کمپلیکس چیز ہیں اور اس کے جو لیگالٹیز ہیں اس کے ٹیکنیکلٹیز ہیں جتنے پہلو ہیں ایڈر ٹیکنگ تھی اٹھائیس نقات پہ اور کووڈ کے ایس اوپیس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا ہم نے سینیٹائزر بھی فرام کی ہم نے ماسک بھی بہت کم عمل درامت ہوا میں یہ نہیں کہوں گا کہ بلکل نہیں ہوا کچھ ہماری اطلاعات ہیں کہ کچھ نو کچھ انہوں نے کیا ہے لیکن جتنا مکمل اس میں عمل درامت کی ضرورت تھی وہ نہیں ہوا وہ تو نیکٹا آپ کو بتا سکتا ہے نا دیکھیں وہ آپ سنیں نا دیکھیں تریکٹر الرڈ بلوستان گورنمنٹ نے جاری نہیں کیا نیکٹا نہیں کیا تو ڈیٹیل جو ہے نیکٹا کے پاس ہے اور جو دوسرا آپ بتا رہے ہیں کہ جو واقعہ آپ آسپیٹل کا ذکر کر اس کا نوٹس لے لیا گیا اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور واقعہ انفارچنیٹ ہے پوری دنیا میں جہاں پی ہو میں دیکھیں غلط کسی عمل کا کتھن کتھن میں کبھی معایت نہیں کرو گا کوئی غلط واقعہ ہوتا ہے بلوستان گورنمنٹ اس کی نوٹس لیتی ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں لیکن بعض واقعات جو ہے پروپیگینڈا ہوتے ہیں بعض جو ہے کنٹیکٹ سے اٹھ کر بیان کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کو ڈس کریڈٹ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے تو تمام پہلیوں کو ہم دیکھیں گے اس کا بہت شکریہ